اور اب بات اس آدم کھوڑ کی جسے پکڑنے کے لیے ون بیبھاگ کی بیسٹی میں اٹھارہ شوٹر اور دو سو کرمچاری لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کے نشان نہیں مل پائے ہیں لیکن آج زی نیوز آپ کو اس لنگڑے بھیڑیے کے گینگ کے گپت ٹھکانے کو دکھانے جا رہا ہے جہاں چھپ کر اس نے تھرمل ڈرون کو بھی چکمہ دے دیا ہے اور یہی سے نکل کر اس گینگ نے دس لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے آج زی نیوز آپ کو دکھائے گا الفا کے اسی پاتال لوگ کو یہی سے ہی اندر برستا تھا اور یہی پر ہی را جاتا تھا تھا جب ہم نے اپنا ڈنڈے کو کٹکا تو بلکھل کھڑے ہو گئے ہم کاپنے لگے لگے اور اس نے میرے طرف سیدھے دیکھنا شروع کیا ہم ترانت بائک سے اترے بھی نہیں اور ترانت گاڑیوں آپس کیا بھاگی گیا یوپی کے بہرائش کا گاؤں سکندر پور یہاں پر رہنے والا ہر شخص یا تو آدم خور بھیڑیوں کے ڈر سے سہما ہوا ہے یا پھر اس سے بھیڑنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ یہی پر ملا ہے ونوی بھاگ کی ٹیم کو چکمہ دے رہے الفا کا ٹھیکانہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ اسی جگہ پر الفا نے کئی راتیں بتائی ہیں کئی مہینوں تک اسی ٹھیکانے پر الفا نے شکار کے بعد آرام کیا ہے اور امید ہے الفا گینگ بہت جلد یہاں پر لوٹے گا اور آج زینیوز الفا کے اس طب سے سرشت اور خوفیہ ٹھیکانے پر پہنچے ہیں اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں الفا کے پاتال لوک میں جہاں پر الفا نے اپنے شاہی تیخانے بنا کر رکھے ہیں آئیے آپ کو پہلے ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھئے راہول ایک بار آگے آئیے گا اور ایک بار لوگوں کو جلدہ الفا کا شاہی تیخانہ دکھائیے گا یہ دیکھئے یہ الفا کا شاہی تیخانہ ہے اس برگت کے پیڑ کے ٹھیک نیچے الفا یہی سے ہی اندر گھستا تھا اور یہی پر ہی رات بتاتا تھا لیکن الفا کا شاہی تیخانہ صرف ایک نہیں ہے کیونکہ الفا اپنا ہر روچ ٹھیکانہ بدلتا تھا سکندر پور گاؤں کے اس برگت کے پیل کے نیچے الفا نے ایک دو نہیں پورے کنبے کے لیے ٹھیکانہ منا رکھا ہے جب تک کوئی اس طرف نہیں آتا تب تک کسی کو الفا کے اس خوفیہ ٹھیکانے کے بارے میں پتا نہیں چلتا لیکن زینیوز کی پرتال میں الفا کا پاتال لوگ سامنے آ گیا الفا کو پسند تھا پاتال میں رہنا تو اب یہ دیکھیں یہ الفا کا دوسرا ساہی تیخانہ ہے یہ لنگڑا بھیڑیا اسی تیخانے میں رہتا تھا جہاں پر اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں اور لوگوں کے مطابق یہ ابھی بھی رات میں یہیں پریادتا رہنے کیونکہ الفا نے اس پورے تیخانے کو محنت سے تیار کیا ہے ہم آپ کو الفا کے باقی ٹھیکانوں کو بھی دکھائیں گے لیکن پہلے ان لوگوں کی گواہی سنواتے ہیں جنہوں نے اس گینگ کے سب سے کھنکھار یعنی لنگڑے بھیڑیے کو اس جگہ پر دیکھا ہے لنگڑے بھیڑیے کو علاقے میں سب لوگ پہچانتے ہیں سب سے زیادہ خوف بھی اسی لنگڑے بھیڑیے کا ہے آپ نے دیکھا تھا بھیڑیے کو ہاں جی صبح ہم نے آیا تھے کھیت کو تو یہاں سے پہ بیٹھا تھا اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے دیکھا چاپ جید ملک جیدہ بندے تھے اور وہ یہ ادھر کو بھگایا گرنی طرف اچھا کتنے تھے ایک دو تین کتنے دیکھو نہیں ہم نے تو یہ کہی دیکھا کیسا دیکھتا تھا پرس بتا ہی نا اس کے ہم نے بھیڑیے جیسے ہیں جو لنگڑا ہے اس کو ہم نے دیکھے ہیں کئی اتنا نہیں پہچانتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں لنگڑے بھیڑیے کو پہچانتے ہیں جن تین پیڑوں والے آدم خور کو دیکھ کر اس علاقے میں لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں ان کی سٹٹی پٹٹی گھوم ہو جاتی ہے وہ رہتا کہاں ہے اب یہ بھی دیکھتی لنگڑے بھیڑیے کے پاتال لوگ تر زینیوز کی ٹیم پہنچ چکی ہے بھیڑیا لنگڑا جو ہے لنگڑا بھیڑیا تھا تم ملک دوڑتا ہے وہ تین پیڑ سے چلتا ہے کھالی لنگڑا بھیڑیا لنگڑا بھیڑیا جیدہ کتنناک ہے بتاوا تو یہی جات ہے لنگڑا نے ہی پہلا کام سرو کیا ہے ہمارے ہاں ایک بکری کو پہلے لنگڑا سب آدمی کے سامنے کاٹ کے کھا گیا تھا آدمی کے سامنے ہی کاٹ کے کھا گیا تھا لنگڑا بھیڑا ہے بڑا کتنا ہوگا بڑا مطلب جیادہ نہیں ہے پر وہ اپنے آکار سے ہے الفا کے شاہی لوگ کی تو اپنے تصویر دیکھی لیکن الفا کے شاہی لوگ میں اس پاتا لوگ میں الفا کے شاہی تیکھانے کی نگڑانی بھی لگا تار ونویبھا کی ٹیم کتے ہی ہے یہ آپ دیکھئے یہ الفا کو سی سی ٹی وی کیمرے سے دیکھا جا رہا ہے الفا کے اس تیکھانے کا پتہ ونویبھا کو بھی لگا جس کے بعد جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہاں پر سی سی ٹی وی انسٹال کیے گئے تاکہ اس کے بارے میں ہر جانکاری حاصل کی جا سکے اس پیل پر نظر آ رہا ہے اس خاص روپ کرال کو دیکھئے یہ وہ کیمرہ ہے جس سے بنویبھاگ الفا کی ایک ایک گتی ویدھی پر نظر رکھ رہا ہے اس سکانے کا پتہ لگتے ہی اب انتظار کیا جا رہا ہے الفا دوبارہ یہاں پر پہنچے تو اس کو جال میں پسا لیا جائے الفا کی ایک ایک گتی ویدھی پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ کب وہ آ رہا ہے کب وہ جا رہا ہے کب وہ کسی نیوالے کا انتظار کر رہا ہے یہ وہ سی سی ٹی بھی ہے اسے حالکی بنویبھاگ کے تیم آدھکاری ٹرم میں کیمرہ ٹرپ کرتی ہے جس سے وہ الفا کو پکڑے گی تو دیکھئے چوبیسو گھنٹا اس لنگڑے بھیڑیے کی ایک ایک حرکت اوپن نظر لگاتار بنائی رکھی جا رہی ہے اب ان چہروں کو دیکھئے جن کی الفا کے ڈر سے حالت خراب ہے ان لوگوں کے خوف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انہوں نے خود الفا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زینیوز کو ایک دو نہیں بلکہ کئی ایسے گاؤں ملے جنہوں نے الفا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم جب الفا کے ٹھکانے تک پہنچے تو الفا کے بارے میں انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائیں وہ خوف کو بڑھانے والی تھی اور یہ بات خود الفا کے سامنے ہتھیار لے کر گئے لوگوں نے کہی یہاں پر الفا کے اس پاتال لوگ میں جن لوگوں نے انہیں دیکھا ان لوگوں کی گواہی سنا رہے ہیں کہ آخر یہ الفا کتنا خطرناک ہے کتنا زیادہ خطرناک ہے الفا کہ الفا لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے انہیں ڈراتا ہے تاکہ یا تو وہ بھاگ جائے برنہ انہیں اپنا نیوالہ بنا لے جن لوگوں نے الفا کو دیکھا ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہیں کسی اور جانور کو دیکھ کر وہ بھیڑیا سمجھنے کی بھول تو نہیں کر رہے گاہوں والوں نے بتایا کہ ایسے بھیڑیا سب سے الگ ہوتا ہے خیت ہم دیکھنے آئے تو بھاگ میں گاڑی جیسے موٹر سائکل روکے کہ ہمارے طرف اس نے دیکھا اور ہم نے اس کو دیکھا تو جیسے سیار ہوتا تو وہ دیکھ کر جب انسان کو دیکھتا ہے تو بھاگ لیتا ہے اور اس نے میرے طرف سیدھے دیکھنا شروع کیا کہ ہم ترنت بائک سے اترے بھی نہیں اور ترنت گاڑی واپس کیا بھاگ لیتا ہے اچھے بار بتائیے جب ایسا جب ہوا تھا تو لوگ در لگا تھا کیا تھا ہاں ڈر تو لگ بے کرے ڈر لگتا اسے ترنت ملک وہیں بھاگ سے گاڑی ترنتا واپس کہ ہاں خیتے میں قدم بھی نہیں رکھا اور خیتے میں ہم رہے رہے الپت اب کسی سے آنکھیں ملاتا ہے تو انسان کے اندر در بھر جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم جانور بسانے گئے تھے اپنے کھیت کو رات میں وہی قریب دست کے قریب لاؤٹ رہے تھے تو ہم نے دیکھا دو بھیڑیے تھے دو بھیڑیے تھے ہاں سڑک کے کنارے جب ہم نے اپنا ڈنڈے کو پٹکا تو بلکل کھڑے ہو گئے ہم کاپنے لگئے دو لوگ تھے تب تک ہمارا ایک ساتھی اپنے گاڑی سے آ رہا تھا ہم روکے اس کو ترنت اور اپنے گاڑی سے چلے گئے بھیڑیے کی دہشت نے لوگوں کو اب ہتھیار اٹھانے کے لئے مجبور کر دیا ہے کھیتوں کی خدایق کرنے والے ٹولکیٹ اب ان کا رکشہ کا وج بن چکے ہیں گاہوالوں کی دل میں الفا کا ایسا خواب بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی اب کھیتوں میں اکیلے نہیں جاتا گاہوالوں نے الفا سے لڑنے کے لیے ایک سینہ بنائی ہے جس کے پاس خاص قسم کے ہتھیار ہیں آدم کھور بھیڑیا کال بن کر کب اور کہاں دستک دے موت کی اسی بازی کو پلٹنے کے لیے جم کر ابھیاس کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے الفا یعنی اس بھیڑیا کو دیکھا تھا لنگڑے بھیڑیا کو اب کس طرح کا انہوں نے انتظام کریا جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو کیا بولتے بھائی اس کو گرمیٹ بولتے ہیں اس کو گرمیٹ بولتے ہیں وہ بھائی ساتھ دکھو بللہ لیے کھڑیں بللہ لے کر راو جب آگے یہ دیکھو ہے یہ بللہ لے کر اور آپ سبھی لوگ دنڈا اچھا ایک بات نوکلے ہتھیاروں کے ساتھ لاتیاں بھازنے کی پیٹس ہو رہی ہے تاکہ الفا کے ساتھ شہر اور مات کے ملیورد میں ڈھوپی بچھارداؤں کھل کر زندگی بچائی جا سکے بہرائیش پہ لوگ اب آدم خور بھیڑیے کے خاتمے کی قسم کھا چکے ہیں خوف میں جینے کو مجبور لوگ اب اس خوف کو ہی ختم کرنے کی کوشش پہ لگے ہیں بھیڑیوں کے خلاف اس آندولن میں بڑے بزرگی نہیں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں ایک طرف آدم خور سے خود کو بچانے کی تیاری ہو رہی ہے تو دوسری اور کھیت کھلیہانوں کو بچانے کی چنوٹی بھی ہے رہائشی علاقوں میں دستک دینے سے پہلے وہ انہی ہرے بڑے کھیت کھلیہانوں سے گزرتا ہے کھیتوں میں الفا کی انتری سے پہلے اسے باہر کھدیل آ جا سکے اس لئے شفٹ وائز کھیتوں میں رات کو پہرہ دیا جا رہا ہے کسان آدمی ہمارے پاس کھیتی بچاتے ہیں رات میں کئی لوگ آتے ہیں تو ڈر کے لئے سب لوگ ڈنڈا لاتھی رکھتے ہیں ڈنڈا کے جو ہمارے ڈنڈا کے نیچے ہے تو ڈھائی انچی کھیلے اس میں بیرنجی ساتھ آٹھ کھیلے لگے ہوئی ہیں ہمارے پاس لے کر آتے نہیں ہیں تو اگر بھیڑیا آتا ہے کسی حملہ کرتا ہے تو اس میں کھیلے اتنے دن نکلے ہوئی ہیں الفا کا پاتال لوگ آپ نے دیکھا جہاں چھپ کر کئی دنوں تک الفا اور اس کا گینگ رہا لیکن اب جب الفا اور اس کا گینگ یہاں پر لوٹے گا تو اسے پکڑنے کے لئے جال بچھا دیا گیا تو میرے ساتھ سپیشل نیوز میں آج بس اتنا ہی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے زی نیوز